السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی سکن کیر روٹین اور ساتھی وہ ٹپس جو ہم اگر آفٹر تھرٹیز اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہماری سکن کس طریقے سے گلوئنگ اور ہیلڈی رہے گی اور ہم اپنی ایڈ سے دس سے بیس سال جو ہے وہ ینگر دکھنے لگیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو یہاں پہ میں نے رات کوئی چیا سیٹ سوک کر کے رکھے تھے تو ارلی مورننگ میں یہ لے لیتی ہوں اس میں مزید نیم گرم پانی ڈال کے اپنے چیا سیٹ وارٹر لے لینا ہے اگر چیا سیٹ نہیں ہے تو آپ ہنی وارٹر لے لیں نیم گرم پانی میں ایک چمچ ہنی کا ایٹ کر کے چائے کا چمچ چھوٹا سا وہ آپ لے لیں یا پھر لیمن وارٹر میں لے لیتی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اسکن بھی جو ہے وہ فریش رہتی ہے گلوئنگ رہتی ہے اور ساتھ ہی ہمارا جو ویٹ ہے وہ بھی انڈر کنٹرول رہتا ہے ویٹ بھی ہمارا اس سے زیادہ نہیں بڑھتا اگر یہ ہم کچھ ٹپس فالو کرتے ہیں تو اپنی اسکن کا بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے کھیل رکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ہیلتھ بھی اچھی ہوگی جب ہیلتھ اچھی ہوگی تو لازمی ہے کہ ہماری اسکن بھی گلوئ کرے گی اور ہماری اسکن اور چہرے پہ بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے تو اس طریقے سے جو بھی چیز آپ کو آویلبل ہو تو وہ آپ نے لازمی کرنی ہے سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو ویٹ ہے وہ اپنی ایج اور اپنی ہائٹ کے اکورڈنگ رکھنا چاہیے مطلب اگر ہم انہیلتی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں یا ہمارا لائف اسٹائل ہے اس سے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انہیلتی ہوتا ہے زیادہ ہمارے بیٹنے کا کام ہے تو ہمیں ایسا ورک آؤٹ کرنا چاہیے جس سے ہمارا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوز ہو اور ہم زیادہ ویٹ نہ گین کریں کیونکہ زیادہ ویٹ جو ہے وہ بھی آپ کو ایجٹ لک دیتا ہے اس لیے لازمی آپ نے صبح نہار گرم پانی پیئیں یا اس سے آپ کی کیلوریز بھی برن اور ویٹ بھی آپ کا ہمیشہ انڈر کنٹرول رہے گا ساتھ ہی نمبر تری ٹپس ہے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ میں ویجٹیبرز اور فروٹز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے بیکری آئٹمز اور آئلی چیزوں سے آپ نے زیادہ زیادہ پریز کریں اگر آپ کو بہت زیادہ فاس فوڈ کھانے کی عادت ہے تو اس کو ویکلی یا ففٹین ڈیز تک اس کو ایک دفعہ رکھ دیں تاکہ آپ کے جو شوکے وہ بھی پورا ہو جائے اور آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہوں اگر ہم ویجٹیبرز اور فروٹز کا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے ہمارے ویٹ کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ہمیں اس سے ینگر لک ملے گی اور ہماری اسکین ہمیشہ گلائنگ اور فریش رہے گی اور ڈرائی فروٹ کا آپ نے استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کی اسکین جو ہے گلائنگ اور ینگر لگتی ہے اور ساتھ ہی آپ کے جو بالوں کے مسائل ہیں وہ بھی اس سے حل ہو جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ڈرائی فروٹز تو اتنے مہنگے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی سستے والے ملتے ہیں کشمش ہو گئی اس میں بادام ہیں اور جو خجوریں ڈیٹس آگئیں چار مگز وغیرہ جو سستی چیزیں وہ آپ لینے اور ایک ہتھیلی میں جتنی آپ کی آ سکتی ہیں وہ ون ہینڈ فل آپ اس کا انٹیک کریں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ پنجیری بنا دیں اس میں کیونکہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو سستی ہیں اور جو سیرز وغیرہ ہیں وہ بھی تو آپ نے ایک سے دو چمچ پنجیری کے ڈیلی لینے جب بھی آپ کو کریونگ ہو کچھ کھانے کے آپ یہ پنجیری لے لیں سب سے بیسٹ ملٹی ویٹامن پنجیری ہے جس سے آپ کی اسکن ہمیشہ گلوئنگ رہتی ہے آپ کے بالوں کے سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں اور آپ کے اسکن ہمیشہ ینگ لگتی ہے اب اکثر خواتین یہ کہتے ہیں کہ پنجیری لینے سے ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے لیکن اس کا لینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پیالے بھر بھر کے نہیں کھانے آپ نے بس جسٹ ایک ٹیبل سپون لیا اور آپ یا دو لے لیں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ جتنا ہم کم اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اور اس سے ہمارا ویٹ بگن نہیں ہوتا اور ہمیں اس کی ساری جو نیوٹرنز ہیں اور جو سارے منرلز ہیں وہ بھی ہماری بوڈی کو مل جاتے ہیں ہم لیڈین سارا دن گھر کا کام کرتے ہیں خود جوپ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک آرام دے نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کا اگر ہم خیال نہیں رکھتے تو یہ ظاہر ہے ہمارے اسکن پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے تو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی آپ نے پوری اپنی نیند لینی ہے اس سے آپ کی اسکن بھی فریش رہے گی اور آپ کا موڈ بھی صحیح رہے گا ظاہر ہے پورا دن کام کرنے کے بعد آپ کے جسم کو بھی آپ کے آرام کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پھر آپ کے ہیلڈی لائف اسٹائل کے لیے بہت ضروری ہے اور اس طرح سے اسکن گلوئنگ کی بات ہو اور ورک آؤٹ کی بات نہ ہو تو یہ بھی ناممکن ہے تو آپ نے ہلکا پھلکا سالاز میں ورک آؤٹ کرنا ہے یا ووک کرنی ہے اس سے ہمارے جو بلڈ سرکولیشن ہیں وہ تیز ہو جاتا ہے آپ نے اتنی دیر ایکسرسائز کرنی ہے کہ آپ کا سانس پھولنے لگے اس سے سارا جو بلڈ ہے ہمارے چہرے پہ آتا ہے تو ہماری اسکن گلوئنگ رہتی ہے اور ہماری اسکن فریش لگتی ہے پھر آرام آرام سے آپ نے اس کا ٹائم بڑھاتے جانا ہے ایک منٹ سے دو منٹ اور پانچ منٹ تک ہم جب لے کے جائیں گے جب بھی آپ باہر دوپ میں جائیں تو آپ نے سن بلوک کا لازمی استعمال کرنا ہے کیونکہ سن بلوک استعمال کرنے سے آپ کے اسکن پر ایک پروٹیکٹیو لیئر آ جاتی ہے جو آپ کو ایجنگ سے پگمنٹیشن سے اور سن برن سے بچاتی ہے اگر ہم سن بلوک یوز نہیں کرتے تو ہمارے اسکن بہت زیادہ ٹین ہو جاتی ہے اس پہ فائن لائنز اور رنکلز آ جاتی ہیں اور ہماری اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ ایجنگ کی طرف جانے لگتی ہے تو اس لئے آپ نے جب بھی باہر جانا ہو یا اگر گرب میں بھی ایون ہم کام کر رہے ہوں کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو اس میں اگر ہم سن بلوک کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری اسکن جو ہے وہ بہت فریش لگتی ہے اور ٹیننگ ہماری اسکن پر نہیں ہوتی اور سب سے اہم پارک ہے آپ نے جو بھی افورڈبل کوئی سی بھی آپ نے ایک اسکن کیر فالو کرنی ہے اس میں آپ نے اپنی اسکن کو موسٹرائز کرنا ہے کوئی سی بھی ڈے اور نائٹ کرین یوز کریں اور سن بلوک استعمال کریں ویکلی یا ففٹین ڈیز میں کوئی ایسا مارکس لگائیں جس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ اسکرب ہو جائے اور جو بھی اس پر ڈرٹ وگرہ ہے وہ اس کی نکل جائے کوئی بھی مارکس ہم لگاتے ہیں تو وہ ہماری اسکن کو کلیر کر دیتا ہے اسی طریقے سے میں بہت زیادہ تو اسکن کیر کی پروڈکٹ جو ہے وہ اسکن کو یوز نہیں کرتی لیکن کچھ نہ کچھ میں یوز کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ ہم بہت زیادہ جب باہر نکلتے ہیں تو ہماری اسکن پر بہت زیادہ ڈرٹ اور امپیورٹیز وگرہ آ جاتی ہیں تو اپنی اسکن کو جب ہم کلین نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ہماری اسکن کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہیں یہ سعید گنی کا میں نے کلینزر لیا تھا تو یہ کلینزر جو ہے وہ ویکلی تین سے چار دن میں میں یوز کرتی ہوں آپ نے مورننگ میں یا رات میں جب بھی آپ فارغ ہوں تو آپ نے دو سے تین منٹ کے لئے ہلکا سا اس کا مساج کرنا ہے اور اپنی اسکن کو کلینز کر لینا ہے اس سے ہماری اسکن بہت زیادہ کلین ہو جاتی ہے کیونکہ سارا دن ہم دوب میں رہتے ہیں یا کچن میں اگر لیڈیز کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے بھی ہماری اسکن جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو جب ہم کلینزر یوز کرتے ہیں تو ہماری اسکن اس سے صاف ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی موسٹورائزر لگانا ہے جتنی ہماری اسکن ہائیڈریٹ رہتی ہے تو اس سے بھی ہماری اسکن جو ہے فائن لائنز اور رنکل سے محفوظ رہتی ہے اور ہماری اسکن جو ہے وہ گلائنگ رہتی ہے اور اس پہ ایجنگ کے سائن کم نظر آتنے لگتے ہیں نو ڈاؤٹ ایجنگ تو لازمی یہ ایک نیچرل پروسس ہے ہماری اسکن جیسے جیسے ہم ایج کرتے جاتے ہیں تو وہ اپنی الاسٹسٹی جو ہے وہ کھوتی ہے اور وہ ڈیلی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ہم یہ کر سکتے کہ اس کی ایک اچھی سی جب اسکن کیئر روٹین فالو کریں گے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنی ایج سے ذرا کم نظر آئیں گے اور جو ہے وہ ایجنگ کا جو ہمارا پروسس ہے اس کو ہم روک تو نہیں سکتے لیکن وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے کوئی سا بھی اپنے سن بلوک بھی یوز کرنا ہے میں یہ یوز کرتے ہیں جین فارم کا بھی بہت ہی اچھا ہے اور اس طرح سے سن بلوک اور رواج کا تو بہت ہی افورڈیبل ہے کہ میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں تو جو بھی آپ کو سٹیبل لگے اپنی اسکن کے لیے وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک اچھی سی نائٹ کریم بھی آپ نے لازمی یوز کرنی ہے کیونکہ آفٹر تھرٹیز ہماری اسکن آئیز کی اراؤنڈ ایک تو ڈاک سرکلز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کل ہم موبائل کا بھی بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اور اس وجہ سے بھی اور ہماری نیند پوری نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے سب سے پہلے ایجنگ کی جو لائنز ہوتی ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ رنکل سے شروع ہوتی ہیں تو جب ہم کوئی اچھی سی آئی کریم یوز کرتے ہیں تو ہماری اسکن جو ہے وہ ہائیڈریٹ رہتی ہے اس سے بھی ہم فائن لائنز وغیرہ سے بڑھ سکتے ہیں اور ساتھی کوئی بھی اپنے وائٹنگ کیلیم بھی یوز کرنی ہے جو بھی آپ کو سٹیبل لگے وہ آپ یوز کریں افورڈبل جو بھی ہو اگر آپ ڈیلی یوز نہیں کر سکتے آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا تو آپ ویک میں تین سے چار مرتبہ لازمی لگائیں تاکہ آپ کے اسکن جو ہے وہ گلائنگ رہے اور فیر رہے کیونکہ اسکن کو بھی ہمارے فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو جب بھی کوئی فروٹ وغیرہ ہے تو اس کا مارکس لگا لیں اور ساتھی یہ میرے پاس ایک اپن ہے سعید گنی کا ہے وہ بھی میں ویکلی یا ففٹین ڈیز میں لازمی لگاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی میں ایک آپ کو ٹپ بتاتی ہوں کہ آپ میں اس کو ایسا کلینزر کیسے یوز کرتی ہوں یہ ایک ٹپ ڈربل ایکشن کلینزر کے طور پر بھی کام کرے گا سب سے پہلے میں ایک باول میں تھوڑا سا یہ جو اپٹنے وہ ایڈ کروں گی آپ نے اتنا لینا ہے جتنی آپ کے سکن کے اکورڈنگ آپ کو پورا ہو جائے میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اور اس میں جو بھی آپ فیس واش یوز کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اور اس میں آپ کے پاس جو کلینزر ہے اگر کلینزر نہیں ہے تو جو بھی آپ کے پاس کالڈ کریم وغیرہ جو کریم ہے موسٹورائزر وغیرہ وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا چمچ میں نے وہ اس میں ایڈ کیا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھڑ ڈبل ایکشن کلینزر بن چکا ہے آپ یہ اپنے چہرے پہ اس کا مساج لگا دیں اور دو سے تین منٹ تک اس کا مساج کریں گے آپ ریزلٹ دیکھ کے خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی اسکن میں کتنا واضح فرق آپ کو نظر آئے گا بلکل ایسے لگے گا جیسے آپ نے ابھی فیشل کروایا ہو تو آپ نے تین سے چار دنوں میں یہ لازمی کرنا ہے یا ویکلی کرنے جیسے بھی آپ کو ایزی رہے اگر ہمیں اپنی ایڈ کو اپنی ریل ایڈ سے کم دکھانا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی تو ایفرٹ لازمی کرنی پڑے گی اگر ہم اس طریقے سے اپنی اسکن کا خیال رکھیں گے تو ظاہر ہے لیکن ہم اس کو سلو ڈاؤن اپنی ایفرٹ سے اپنی مہنوں سے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ میں نے لگا دیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو واش کر دوں گی تو آپ نے یہ اپنی چہرے پہ لازمی اپلائی کرنا ہے یہ بہت زیادہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا کہ آپ کے اسکن اس طریقے سے کس طریقے سے اس سے گلائنگ رہے گی اور ساتھ ہی یہ نائٹ کریم ہے تو وہ بھی اپنے ضرور یوز کرنی ہے چاہے آپ ڈیلی نہیں کر سکتے تو بھی آپ ویک میں دو سے تین بار لازمی یوز کریں پھر آہستہ اس طرح جب آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ کو یہ اتنا مشکل نہیں لگے گا اور آرام سے آپ اس کو فولو کر سکیں گے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پلیس پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس ٹاپک میں میں مزید ویڈیوز بناوں تو چلیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور آگے فرینڈس اور فیملی میں بھی شیئر کر دیا کریں اوکے جی اللہ حافظ